لوگ بہت سے کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ روحانی طاقت ہے میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کی کتاب کو گوا بنا کر کہتا ہوں میرے ساتھ مدینہ پاک سے بھی فون پہ بات ہو رہی ہے مکہ سے بھی بہت بزرگ بزرگ سو سو سال کے لوگ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ بیٹھے ہوئے وہ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے مجھے فون پہ کہہ رہے ہیں جب میں ادھر آ رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں حضرت آپ جائیں آپ کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں اور ایک بزرگ تو یہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں رات مدینہ پاک کے اندر سویا ہوا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب کے اندر آئے وہ بزرگ بیان کرتے ہیں میں نے خواب نہیں دیکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں پاکستان کے اوپر سب سے بڑا فتنہ عمران ہے اور عمران خان جتنی دفعہ بھی میرے روزے پہ آئے میں نے اپنا رخ سے موڑ لیا ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان کو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی دھمکی نہیں ہے یہ سرا سر جھوٹا ہے نفاق ہے اور اس کی ساری بات جو ہے یہ غلط ہے کوئی پاکستانی اس کی بات پر توجہ نہ دے اور کوئی روحانی طاقت اس کے ساتھ نہیں فیراؤن اتنے بڑے لشکر کے ساتھ نکلا نمرود اتنے بڑے لشکر کے ساتھ نکلا اور شداد اتنے بڑے لشکر کو رکھتا تھا اتنے بڑے اس کی آگے پیچھے گھوڑے اور عوام ہوا کرتی تھی فوج ہوا کرتی تھی کیا وہ حق پہ تھا طاقت حق پر نہیں ہوتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تین سو تیرہ صحاب کو لے کر گئے تھے لیکن حق پہ تھے اور فتح انہیں ملی تھی کیونکہ اس نے پاکستان کے اندر آ کے اودم مچا دیا ہے پاکستان کے اداروں کو اس نے انگلی بن جانے کی کوشش کیتی ہے یہ پاکستان کی افواج ہرمین شریفین کی حفاظت کے لیے ہے یہ پاکستان کی افواج ہماری سردوں کی حفاظت کے لیے ہے افواج پاکستان ڈھال ہے افواج پاکستان ہمارا لباس ہے آج ہم راتوں کو سوتے ہیں تو پھر کیوں سوتے ہیں بڑے آرام سے سوتے ہیں کہ بھائی ہم پہ حملہ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پاسبان کھڑے ہیں سب سے بڑا ہمارا نگبان اللہ ہے اور یہ اللہ کی فوج ہے اور جب ان کو اور عوام کو سامنے کھڑا کر دیا جائے تو پھر کیا حال ہوتا ہے ہمارے اداروں کو عوام کے سامنے کھڑا کر دیا جائے الحمدللہ تعالیٰ عز و جل ایسا کام نہیں ہوا پاکستان میں ہمیشہ مخلص لوگوں نے آ کے کام کیا واجہ پاکستان کے اندر